درگس کی سمگلنگ کا پردہ فاش گیا ہے بیک پر پاک افغان کے نشان ہے منشیات فروشوں کے خلاف کپوڑا پولیس کی جنگ جاری ہے کپوڑا پولیس نے ایس ایس پی کپوڑا یوگل منحاس کی نگرانی میں منشیات فروشوں کا دائرہ تنگ کر دیا ہے اس سلسلے میں سوگام پولیس نے دو الگ الگ جگہوں پر چیکنگ کے دوران چار افراد کی تلاشی لے لی جس کے نتیجے میں چاروں افراد کے قبضے سے منشیات اور ہیروین برامت کی گئے پولیس نے اس معاملے میں ایک مقبع درج کر کے تحقیخات شروع کر دی ہے ایس ایس پی کپوڑا کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں کے خلاف اس وقت تک جنگ جاری رہ گی جب تک نہ کپوڑا زلے کی منشیات سے پاک نہ کیا جائے گا لوگوں نے کپوڑا یوگل محاس کی سرہ شیوالی کشمیر کے ہنوارا ہفردہ جنگلات میں فوج اور پولیس کی ایک بڑی کاروائی اسلحہ وارود کی کھیپ ضبط کی گئی تفصیلات کے مطابق ایک مصدقہ اطلاع موصول ہونے کے بعد فوج اور پولیس نے جنگلاتی علاقے میں تلاشی کاروائی شروع کی تلاشی کاروائی کے دوران ملیٹنٹوں کی دو کمین گاہ تباہ کی گئی دونوں کمین گاہ سے بڑی تداد میں اسلحہ وارود جمع کیا گیا تھا فوج اور پولیس نے اسے ایک کاروائی سے تابیر کیا ہے تلاشی کے دوران گولہ وارود کا بڑا زخیرہ بنامد ہوا فوج اور پولیس نے پورے جنگلاتی علاقے کو محاصر ملے کر تلاشی کاروائی شروع کی ہے بھارتی فوج نے گورنمنٹ ہائی سکول ہمیرپور اکھنور میں سرحدی دیہات کے سکولوں کے تلوا کے لیے ہتھیاروں اور آلات کے نمائش کا احتمام کیا اس تقریب نے تلوا کو ہندوستانی فوج کے ذریع استعمال جدید ترین ہتھیاروں اور آلات کو دیکھنے اور ان کے بارے میں جاننے کا موقع فرہم کیا ہتھیاروں کے علاوہ تلوا کو ہندوستانی فوج کے جوانوں سے باتچیت کرنے اور فوج کے بارے میں جاننے کا موقع بھی ملا ہتھیاروں اور آلات کے نمائش کے علاوہ تلوا کو ہندوستانی فوج کی تاریخ اور قوم کے دفع میں اس کے کردار کے بارے میں جاننے کا مجھے تھا اس تقریب نے طلبہ کو مسلح فواج میں کریئر بنانے اور فخر کے ساتھ اپنے ملک کے خدمت کرنے کی ترغیب دی طلبہ تازہ ترین اگنی پت اسکیم کے بارے میں جاننے کے بیتاب نظر آئے آرمی والوں نے کیمپ لگایا جس میں ہم نے بہت زیادہ ویپنز کے بارے میں دیکھا ہم نے پہلے کبھی بھی کہیں بھی ان ویپنز کے بارے میں نہیں دیکھا تھا اور یہ ہمارے لئے بہت اچھی بات ہے کہ آرمی والوں نے ہمیں کیمپ لگایا اور ہمیں بہت زیادہ ویپنز کے بارے میں بتایا اور میں بس یہی چاہتی ہوں کہ جیسے ہمیں آج ایک اپورچنیٹی ملی ہے ایک موقع ملا یہاں پر لگا اور ہم یہی چاہتی ہے کہ آرمی والے ہر سکول میں جا کر ایک کیمپ لگائیں انسیسی کے وجہ سے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم نو یورک ایمپیں بہت سے ہتھیاروں کی بارے میں جان سکیں اور ہم نے بہت سارے ایکومنٹس وغیرہ اور بام کو ڈیفیوز کرنا بھی سیکھا جو کہ ہم نے صرف کہانیوں یا فلموں وغیروں میں ہی دیکھا تھا اس کو خود اپنے آنکھوں سامنے دیکھنے کی وجہ سے ہمیں بہت ہی اچھا لگا اور ہم نے بہت کچھ سیکھا گورنمنٹ ہائی سکول ہمیرپور صدر میں ہتھیاروں کی پردرشنی لگائی گئی اس دوران دس سکولوں کے پندرہ سو بچوں نے حصہ لیا اس دوران بچوں نے ہتھیاروں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر بارتے سینہ کے جوانوں نے ان بچوں کو ہتھیاروں کے بارے میں جانکاری دی نیوز ایٹین جمہو کشمی لیڈاک سننر سنگھ باوک نور